سب سے پہلے تم ہریانے کے جاگ روک مدداتاؤں کو اور سارے ہریانے کے لوگوں کو ہاردیک وضائی دینا چاہتا ہوں جو چناؤ ہوا شانتی پیرے ڈنگ سے سبھی کرمچاریوں کا پلس کرمیوں کا سب کا سبھی نے بڑا بھاری یوگدان دے کر ایک شانتی پیرے ڈنگ سے چناؤ کر آیا اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے کا کام کیا اس وقت پورے ہریانے کے مدداتاؤں کا میں خبار وقت کرتا ہوں اور اس دی پرشنسہ کے ہوئے ہیں یہاں تک سوال ہے اس نئی سرکار بنی ہے میں آج کوئی علوچنہ نہیں کروں گا نہ میں یہ کہوں گا کون کیا کہتا تھا اب کہاں بیٹھا ہے اس بات کی بھی چرچہ نہیں کروں گا میں پانچ سال کی کیا بھی فلتائیں رہی اس سرکار کی اس بات کی بھی میرے کو چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لوگوں نے نتیجہ دے دیا لیکن آج ہماری سمجھ شائع کا ہے اس بات کی چرچہ کروں گا اس سے پہلے میں کروں وہ کورپال جیس گئے گا ہمارے پور سپکر صاحب بول کے چلے گے ان کو شکشاہ کا بھی بھاگ دیتے نا بہت بڑی آپ بول دیتے ہیں میں کوئی کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن دو چاہتا تھا جو انہوں نے کہی ہے ان کا جواب میں ضرور دیرا چاہتا ہوں کوئی آلوچنا ہی نہیں انہوں نے بڑے جوشوں سے کہا کہ ہماری ناوکریوں میں پار رستہ وائی وائی لوٹ ریس ہے اندیکش مہدے یہ پہلی سرکار ہے پہلے بھی دیکھو یہ نہیں یہ میں نے مکھے متری جی کو بھیجا تھا پتر چوبیس گاؤں کا پرستا ہے یہ بڑھولی گاؤں کا جاکیش ہو گئی ہے ودایق بھی واضح بتائیں گے وہ غائب ہو گیا کہاں سے کیابنٹ منتری نلدیکی کی پتا کر کے نام پر سوا دو کروڑ اوپے لوٹے اور وہ اس کا آج تک پتا چلا ہے کہ نہیں چلا اس کی سمجھ میں کتنے ہی آپ کو دکھا سکتا ہوں ہائی کوٹ کیا کہا رہا ہے سیلیکشن کان نوٹ بی ڈن وداوٹ فنکشن ڈیزار ایسی ایسی آج ہاریانہ وائی نوٹ پکی پروب تو سی ایلی تی بی آئی کیوں نہیں دی بھئی سی بی آئی کو ہاریانہ میں سٹاپ سیلیکشن کی آئی تی ونگ میں چلاتے تھے ناوکری سرکاری ناوکری لگوانے کا دندہ یہ ڈیٹیل کی باتیں بہت سارے ہوئے ہیں لیکن جو میں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا پار دستہ دکھائی اس میں کلاس ڈی میں کلاس ڈی میں کیا کیا کون بھرتی کیے کون ہیں وہ لوگ جو ہمارے بچے ایم میں ہیں پی ایچ لی ہیں ایم کام ہیں وہ کیا بھرتی کیا ہمیں پانی پلانے والبین بیوانی پانی پانی پلانے آئی لوگوں نے کہا بھی ہمارے کو شرمائی پانی نہیں کیا اور یہ تو مطلب جو دو دو دورہ نقصان کیا ان سے جو اس قابل تھے دسویں بارویں لڑکے جو آگے نہیں پڑ سکے جو گریب آدمی کا بچہ نہیں پڑ سکا وہ تو ونچت ہو گئے اب جو لگ گئے وہ اپنانی تو گئے کتنے لڑکوں نے جوئن کیا ہوں تو اس قسم کی بات نہیں کہا نہیں کہ کوئی رہ گیا ہے غلطی صدار کرو یہاں بجلی کمپنیوں میں اچھی ایس ڈیو لگتے ہیں اس میں سے دو ہریانے کے اٹھتر بار کے مطلب جہاں انجینئرز کی جنو تو وہاں تو بھار کا لگے گا اور جہاں جب پانی پینے والے کے دور تو بھانی آنے کا لگے گا یہ تو یہ سوپلی بڑائی مت کرو اس کو گہرائی سے جن کرو دوسری بات کورپال جی نے کہا کہ بھائی ہیلتھ کے بارے میں ہم بہت وہ کیا ہیلتھ یہ میری ریپورٹ نہیں ہے یہ آپ کی ریپورٹ ہے ہریانہ پوٹمز امانگ سیمن سٹیٹ سی اے جی کی ریپورٹ ہے پورے دیش میں نیچے کی ساتھ جو سٹیٹ ہے اس میں ہیلتھ اس میں نمبر ہے کون سا انہوں نے ہسپتال بنایا ہے بھی ہوتے بھی ہونے ہیں ہوتا بھر میں کیوں پھملہ ایلتھ تقلیب ہے کیا تقلیب کیا سننے میں کیا تقلیب ہے سننے میں کیا تقلیب ہے سننے میں کیا تقلیب ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نیتی آیوگ نے اپنی ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ سواستیہ سبوں میں سدھار میں حریانہ سارے دیج میں ایک نمبر پر آئے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری سرکار آنے کے بعد اوپیڈی تیس پرتیشت بڑی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جب ہماری سرکار آئی تھی تو شیشیو مرتیو در اکتالیس تھی اور آگ تیس ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مارک مرتیو در ویٹو ستائیس تھی جو گھڑ کر ایک سو ایک ہو گئی آپ آج ایک بارے نکال کے لئے ہوتے ہیں مل صاحب آپ کو سمجھ دوں گا میں تباہ بولی مل صاحب بھولیئے ہیں دیکھو میں آج جہنے جسے میں نے کھا میں پچھلی ملتاوں کا کوئی چرچہ نہیں کروڑا نہیں لی دوش بات ہوئی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس ہر چیز کا وہ ہے پھر آپ کوئی منص کو نہیں کرنا چاہتا نہ میں کہنا چاہتا اس بات کو کہنا چاہتا کوئی کہتا تھا پچھتر پار کوئی کہتا تھا یمنا پار اب 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 دونوں بن گئے یار اس بات کا اپنے ذکرہ نہیں کرنا چاہتا اب دونوں بن گئے یار لیکن آج جو ہمارے سمسیاں کھڑی ہیں جو آج گمبیر سمسیاں آج ہماری دھان بھی خرید نہیں ہو رہی کسان آج بربادی پر منڈیاں بھری پڑی کپاس کی خرید نہیں ہو رہی دان کی خرید نہیں ہو رہی گنہ شگر ملنے لگانے کا سمیں نہیں آیا باجرہ آپ کا اس طرح پٹ رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا آج پہلے تو پہلے پہلے تو ایک سو چوبانوائے دیتے پچھلی بار آج چھلی بار دو سو ساٹھ کر دی آپ نے آپ کئی کہہ رہا ہوں ان کے بھی ہو گئے چاویس پیاس ان کے بھی ہو گئے تو میرا میرا کہہ رہاں مطلب تو ایک سو چوبانوائے دے ہیں وہ دیکھ لو دیکھ لیے چوبیس گھنٹے بھی چلی دیں گے میں تو سارے گاؤں میں گیا کوئی ایک گاؤں یہ دی ملا میرے دیسے چوبیس گھنٹے دیں گے پتہ آمدنی دنگی کریں گے دو بزار بائیس تک کسان کی میں وہاں پیپلی بندی میں گیا تھا میرے پاس رسید ہے نو پیسے کلو آٹ آلو بیچ کیا ہے آیا تھا کسان تو اس کا مدد دوزار بائیس بہٹھارہ پیسے کلو کر دو گئے اس کیا ہوگی دھگنی آمدنی دھگنی آمدنی ہوگی تو آپ نے وائدہ کیا تھا دوزار چودہ میں سوامی ناسنگ کا فارمولا استعمال کرو گے جب ہوگی اس کے حساب سے اس کو تام دو گے جب ہوگی دھگنی آمدنی آنے آج یہ میں نہیں کہہ رہا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم بے روزگاری میں آج ہریارہ انمپلومنٹ ریٹ ہریارہ ہائیسٹن تکٹری تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے سامنے اٹھائیس پرسٹ اٹھائیس پرسٹ اٹھائیس پرسٹ اٹھائیس پرسٹ اٹھائیس پرسٹ اٹھائیس پرسٹ راشتی آشت آٹھ تسملہ پاس پتشت کیا انمپلومنٹ کی اور ہماری اٹھائیس پرسٹ تو یہ سمجھتے ہیں ہماری ان سمجھتے ہیں کا سمجھتے ہیں آج پولیشن کے نام پر پڑی آوڑن کے نام پر جو کسان کو اکھیلے کو دوشت دیا جا رہا ہے کسان کو دوشت دینے سے یا اس کے اوپر چلان ٹھوکنے سے کام نہیں چلے گا اس کا سمجھتے ہیں نکالنا پڑے گا اس کا سمجھتے ہیں نکالو آج کیوں نہیں اس کے ایم ایس پی دی جاتی کتنے سان سے بات چل رہی ہے کیا بھی ہم ان کی پرالی کی ایم ایس پی دیں گے کوئی کہتا ہے بونس دیں گے بگر آپ تو کوئی دینے کا کوئی کام نہیں خالی اس کو دوشت دے گا جس کسان نے دیش کا پیٹ پارا ہے اس کو خالی دوشت دے گا کئی کارڈ ہیں پر دوشت میں بہت کارڈ ہیں لیکن آج اس کی سمجھتے ہیں راج نیتی سے اوپر اٹھ کر آج اس کی سمجھتے ہیں نکالو ترنت کسانوں کو راج دینے کا کام کرو تاکہ وہ پرالی کے اور بہت آلٹرنیٹیو ہیں پرالی سے بجلی بھی بن سکتی ہے پرالی سے خاز بھی بن سکتا ہے آپ نے پہلی کیا بیٹنی بیٹنگ میں کہا دیا بڑی جوڑ سورج ہیڈ لائنگ نے آیا کہ ہم نے دی کمپوزر کے لیے 50% سبسیٹی دے دی دی کمپوزر کی کسی قیمت ہے ایک بوٹل کتنے کی ہے ایک اکڑ کی دیئے آپ میں ایک بوٹل لگتی ہے ایک اکڑ میں کتنی قیمت ہے 20 روپے کی بوٹل ہے 10 روپے اکڑ کی سبسیٹی دے دی میں میں کہہ رہا ہوں آپ کی 50% سبسیٹی دی آپ نے بوٹل کا میں دکھا دوں گا آپ کو میرے پاس سارا ہے میرے سارا ہے میرے پاس پتا ہی مات دیئے بھی تھے میرے پاس آپ کو لیٹر بھی ہے دی کمپوزر کی باتی میں میں ان باتوں جاواز چاہتا نہیں کرنا چاہتا لیکن دی کمپوزر کی قیمت 20 روپے بہت ایک اکڑ ملکتی ہے اس میں 50% دی آپ نے آپ کہیں گے ہم تو اتنے روپے کسان کو دے رہے ہیں کسان کا خوادگاہ کیا بہتا 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 800 بہت ساری باتیں میں نے جیسے کہا آج میں آج میں کوئی آلوچرہ کر لے کے نہیں کھڑا ہوا ہوں لیکن آج میں کہنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ دیکھ مہدے میرے بہت سارے نمدن بات ساتھی بھی آئے میں چاہوں ہوں میرا سمیں ان کو دیا جائے آج کیول آلوچرہ کے لئے میں کھڑا ہوا لیکن یہ سمسیہ بتائی ہیں کسان کی مندی میں ختم ہوتے ہم بھی جائیں گے اور یہ دیکھیں کون سی مندی میں آج دان پڑا ارکان اٹھ رہا آپ سب جاؤ اس کا سمان نکالو خالی کسان کو دوش دے دیا پرالی جان دی پریابر نفلا دیا اس سے کام جلنے والا نہیں ہے جب تک اس کا سمان نہیں نکالیں گے تو میرا آپ سے یہ نمی در ہیں کہ آج جو سمسیہ ہیں ان جو راج پال کا ابیباشن ہوتا ہے راج ہندق شمود اس کے دو پہلی ہوتے ایک اپنی اپلبدی دوسرا ویزن آگے کیا ہم جائے اس ابیباشن میں نہ اپلبدی ہے نہ کوئی ویزن دکھ رہا ہے آگے کیا کروگے کوئی نہیں یہ تو نیرس نیرس جو ہے جلد پالی میں انہوں نے بہی دیا اور آگے پالی سے دس کر لیے کوئی آگے سمہدان نکال کے لاؤ تو اچھا ہوگا کوئی اچھا کام کریں گے کوئی اچھا کام کروگے ہم اس کی پرشنز کریں گے لیکن جہاں ہگیانے کا جنی تو کہ وہاں ڈٹ کے لڑیں موسیقی